اگر وہ پلنگ کا جیسے کہ سیدھا تختہ ہے زمین پر وہ رکھی ہوئی ہے جمی ہوئی ہے تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر گدہ ہے تو یہ سجدے میں خیال رکھے گا کہ سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے تو سجدے میں پیشانی اتنی جمانی ہوگی چاہے وہ گدہ ہو یا کارپیٹ ہو تو اتنی جمانی ہوگی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی دبنے کی گنجائش باقی نہ رہی اپنی قوت میں ٹھیک ہے نا تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ اگر دبانے کی گنجائش تھی اور اس نے برابر دبائی نہیں تو سجدہ اس کا نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی البتہ اگر وہ سپرنگ دار گدہ ہے تو چونکہ اس میں یہ دباؤ تو دبتا چلا جاتا ہے تھوڑا وہ غافل ہو تو یہ پھر اونچا کر دیتا ہے تو سپرنگ دار گدے پر سجدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سجدہ نہیں ہوتا سپرنگ دار گدے پر تو اگر کسی نے سپرنگ دار گدے پر نماز پڑھی یہ نماز میں وہ سجدہ ہی کیا سجدے کی جگہ پر ہے وہ جو سے تو نماز نہیں ہوگی فوم پر اگر نماز پڑھی تو فوم کا گدیلہ جو ہے وہ دبتا ہے اور اگر اتنا دبا لیا کہ اب نہیں دبے گا دبائے گا تو تو سجدہ اس پر ہو جائے گا اب اگر کوئی ایسا بھی فوم ہے جو سپرنگ کی طرح ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے عام طور پر فوم پر دیکھا ہے کہ وہ دب جاتا ہے سجدے میں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم